بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین ناظرین اسلام علیکم انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی کے سہر ڈاٹ نیٹ چینل سے آپ کا محضبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مقاطب ہے بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں سوال یہ ہے کہ محولیاتی تبدیلیوں کی سبب دنیا بھر میں اور خصوصاً ایشیائی ممالک یعنی خاص طور پر جو ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش شری لنکا وغیرہ میں گرمی کا دورانیا خاصہ بڑھ گیا ہے اور اس منظر میں اپنی عداد اور روئیوں اور بچوں کے دنگداشت میں کیا تبدیلی لائی جائے انتہائی اہم سوال ہے اگر موسم کی مناسبت سے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور حفاظان سہت کے اصولوں پر عمل اور صفائی سترائی کے خیال رکھا جائے تو خواہ گرمی کا دورانیا طویل ہو یا کم کسی طبی مسئلے سے دوچار ہوئے بغیر بھی پورا موسم آسینے سے گزار سکتے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں انفیکشن کنٹرل سسائیٹی مسلسل اپنے چینل کے ذریعے بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں خواتین کے ہیلتھ کے بارے میں اور بشمار امراض کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لئے پیش کر چکی ہے اور یہ احتیاطی تدابیر بار بار بتائی جا چکی ہیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اور ان کی سختی کی وجہ سے لوگ بشمار مسائل کا شکار ہوتے ہیں اس کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ معلومات حاصل کر کے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج کل جیسے کرونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے اور وہ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ وہ انفیکشن کنٹرول کے بیسک پریسپل جو ہیں ہمارے عوام اور دنیا بھر کے عوام کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بیسک پریسپل کیا ہیں کہ بیماریوں سے کیسے بچا جائے اور ایون یعنی کہ جو ہیلتھ سے کا شعبہ بھی ہے جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں نرسز بھی ہیں اور اس کے اندر جو ہیلتھیئر ورکر ہیں وہ بھی انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصولوں پر عمل نہیں کرتے اور اسی وجہ سے وہ بھی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصولوں کو سمجھا جائے اس کی گائیڈ لائنز کو سمجھا جائے صفائی سترائی رکھی جائیں کلین وارٹر کلین فوڈ اور کلین ائر انتہائی ضروری ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے اپنی صفائی کا خیال رکھنے کے لیے انتہائی ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح طور پر اپنی صفائی سترائی گھر کی صفائی محول کی صفائی کو کیا جا سکے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہاتھوں کی ذریعے ستر فیصد بیماریاں ہاتھوں کے ذریعے پھیلتی ہیں جیسا کہ آج کل بھی میڈیا کے ذریعے بار بار بتا جاتا ہے کہ ہینڈ واشنگ کی جائے ہاتھوں کو ساف کے جائے اور ہاتھوں کے ذریعے جو بیماریاں پھیلتی ہیں اس سے بچا جائے